بسم اللہ الرحمن الرحیم خود کو سیکھنے کا موقع دے بچوں اور بالگ میں یہ فرض واضح پایا جاتا ہے کہ بچے خود کو سیکھنے کا موقع اور وقت فراہم کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کی زندگی آسان اور پروسررت ہوتی ہے ایک پروفیسر کے مطابق جب میری کلاس میں بڑے اور جوان دونوں موجود ہوں تو میں یہ بات بہت واضح محسوس کر سکتا ہوں کہ اگر نوجوان کوئی گلتی کر لیتے ہیں تو وہ بڑی فراق دلی سے ہنس کر اسے قبول کر لیتے ہیں جبکہ بڑی عمر کے افراد گلتی کرنے سے پریشانی اور مایوسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور انہیں اس گلتی پر شرمندنگ کیا احساس ہوتا ہے دراصل بچے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کسی چیز میں محارت حاصل کرنے کے لئے کچھ وقت درکار ہوتا ہے اور ان کی گلتیاں بھی سیکھنے کا ایک مرحلہ ہے جب آپ کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں تو خود کو وقت دے کبھی بھی مایوس اور پریشان نہ ہوں بلکہ کوشش کریں کہ اس میں کوئی مزاہ کا پہلو تلاش کر کے اس سے لطف اندوز ہوں قانون یقین کہتا ہے کہ آپ جس چیز پر یقین رکھتے ہیں وہ یقین حقیقت میں بدل جاتا ہے بچوں میں یہ یقین بالک افراد سے زیادہ پایا جاتا ہے بچوں میں یہ یقین ہوتا ہے کہ سب کچھ ممکن ہے جو وہ چاہیں حاصل کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ وہ بڑے ہو کر کیا بنے گا تو آپ کو جواب ڈاکٹر وکیل یا انجینئر وغیرہ ملے گا اور کبھی کبھی جواب سوپرمن یا بیڈ مین کی صورت میں بھی مصول ہو سکتا ہے تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے یقین کی طاقت سے اس دنیا میں بہت کچھ بدل کر رکھ دیا ہے یقین کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کا راز ہے قانون یقین خوش قسمتی کے عوامل کا ایک اہم انصر ہے جس کے استعمال سے آپ بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں اپنے قوابوں پر یقین رکھیں بلکل اس طرح جیسے بچوں میں اعتقاد اور یقین ہوتا ہے کھل کر ہنسیں ایک اور چیز جس سے بچے سب سے زیادہ لطف اٹھاتے ہیں وہ ہے خوش ہونا اور کھل کر ہنسنا کہہ کہیں لگانا بچے زندگی کے ہر ہر لمحے سے مقاعدہ طور پر لطف اندوز ہوتے ہیں جبکہ بالک افراد اکثر اپنی حسیمزاہ کو مار ڈالتے ہیں اور اسے پختگی یا بلوگت کا نام دے دیتے ہیں میں ذاتی طور پر کھل کر ہنسنے اور زندگی سے برپور لطف اندوز ہونے کے حق میں ہوں زندگی کی چھوٹی چھوٹے خوشیوں کو کبھی بھی زیادہ نہ ہونے دے بلکہ انہیں دگنا کر کے ان سے لطف اندوز ہوں کھل کر ہنسنے اور خوش ہونے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں دوسروں کو پسند کریں بچوں کے لئے یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ مجھے آپ بہت پسند ہیں یا آپ مجھے اچھے لگتے ہیں جبکہ بالک افراد یا بڑے لوگ اتنی آسانے سے ان الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتے دراصل بچے ان الفاظ کو ادا کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں اور نہ ہی انہیں نتائج کا ڈر ہوتا ہے وہ بہت شفاپ احساسات رکھتے ہیں جب بھی محسوس کرتے ہیں کوئی شخص انہیں اچھا لگ رہا ہے تو بہت آسانے سے اس شخص کو مطلع کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس شخص کو بتا دیجئے معاف کرنا سیکھیں بچے بہت کم کسی سے حسد یا بگز رکھتے ہیں اور بہت ہی جلد معاف کر دیتے ہیں بچے جلد غصے میں آ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں لیکن جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو مکمل دور پر معاف کر دیتے ہیں اور پھر پچھلی کوئی بات یاد نہیں رکھتے اس طرح وہ دوبارہ وہیں سے اس ہی جوش کے ساتھ زندگی شروع کر دیتے ہیں اس کے برعکس والد افراد حسد، بگز، کینا اور گصہ جیسے منفی جذبات کو سالہ سال اپنے اوپر لادے پھرتے ہیں اور اگر کہیں معاف کرنا پر بھی جائے تو اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ میں نے معاف کیا مگر میں بولوں گا نہیں مکول شاعر ازما کر خود کو اپنی ذات کے آئینے میں دوسروں کی نفرتوں کو بول جانا چاہیے اگر آپ نے بھی حسد یا بگز جیسا بوجھ اٹھا رکھا ہے تو اسے اتار دیجئے کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بوجھ مزید باری ہوتا جائے گا اس دنیا کو ایک بچے کی نظر سے دیکھیں یہ واقعی بہت حیرت انگیز ہے اگر ہم اور آپ ان اسباق پر عمل کریں تو یہ ہمیں ہمارے اندر کے بچے سے جوڑ دیں گے اور ہم اس دنیا اور زندگی کا بڑپور طریقے سے لطف اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے